بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے کرام اس وقت مارکٹ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کی مرتی آگئی ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کی مرتی بنائے گی جس میں ان کے سر پر پگڑی رکھی گئی اب لوگ ان کے اوپر پانی ڈار رہے ہیں دور ڈار رہے ہیں ان کو نہلا رہے ہیں ان کی ارد گرد تواف کر رہے ہیں انہیں سجدہ کر رہے ہیں ان کے سامنے جھک رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں یہاں تک یہ امت اب شرک میں پہنچ چکی ہے کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ امت اس حد تک شرک میں جائے گی مسلمانوں ذرا سوچیں مسلمان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہیں وہ ذرا سوچیں کہ توحید کیا ہے شرک کیا ہے اور خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہیں وہ عوام کو بتا ہے کہ توحید کس چیز کا نام ہے اور شرک کس چیز کا نام ہے پہلے یہ امت مزاروں پر گئی اسے اس چیز کی اجازت دی گئی پھر انہیں چادریں چڑھائیں اس کی اجازت ملی پھر انہیں سجدہ تعظیم کیا اس کی اجازت ملی پھر وہی سجدہ عبادت میں بدل گیا پھر انہیں کہا گیا کہ وسیلے تک جاؤ وسیلے کے بعد انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر دیا اب اس حد تک پہنچی کہ یہ امت اب مرتیاں بنا رہے ہیں بزروں کی اب ان کی پوجہ شروع کر دیئے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے شرک کے راستے کھولے اس امت کو توحید نہیں بتایا ہمارے امت میں اکثر طبقہ یہ ہے کہ جو توحید کو بیان تک نہیں کرتے جو توحید بتا دے نہیں جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ بغداد کے سفر کرے وہاں جا کر کہا کہ اس دربار میں جو آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا اللہ کے یہاں آپ خالی جا سکتے ہیں اللہ کے یہاں آپ کو نہیں مل سکتا لیکن یہاں اس دربار میں آئیں گے آپ کو مل جائے گا یہ خالی نہیں کرتا اس طرح کی جملے جب امت میں بتایا گئے اس امت نے سوچا شاید یہ اللہ سے بڑھا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر ہے ایسا ہی تو یہ امت سمجھتی ہیں یاد رکھیں اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ کی طرف منصور منگڑت واقعات کو عوام بیان کیے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ کے موری دین سیدھا جنت میں شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ سے جو مانگو مدد مانگو وہ آپ کی مدد کریں گے شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ کے نام پر جب انہوں نے نعرے لگائے شیعان للہ کی طرف مانگنے لگے اور کہا کہ وہ عطا کرنے والے ہیں وہ دینے والے ہیں اولاد نہ ہو وہ دیتے ہیں رزق نہ ہو وہ دیتے ہیں وہ آپ پر تمام کرم کرتے ہیں جب اس طرح کے نعرے ان جاہل ملاؤں نے لگائے جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آگی کہ یہ امت ان بزروں کی مرتیاں بنانے شروع کر دی اس کی وجہ وہی جاہل ملاؤں ہیں جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ کی صیرت کو اس طور پر بیان کیا کہ نبی سے بڑھایا اللہ سے بڑھایا اور کہا کہ جس طرح اللہ کی تعریف کرتے کرتے تمام کلم ختم ہوں گے شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ کی تعریف کرتے کرتے بھی یہ چیزیں ختم ہوگی کلم ختم ہوں گے سہائی ختم ہوں گے اللہ تک پہنچایا یہاں تک بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلائن رحم اللہ اگر آپ دل میں ان کا نعرہ لگاتے ہیں وہ آئیں گے آپ کی مدد فرمائیں گے یہاں تک بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سلام فیرتے تھے اس طرف لوگ علماء بنتے تھے اس طرف قدم فیرتے تھے اس طرف سلام فیرتے تھے اس طرف لوگ حفاظ بنتے تھے یہ واقعہ بھی مارکٹ میں آ گیا کہ قبر میں بھی جب آپ سے سوال ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دوبی ہوں تو کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے جا تو جنت میں ہے یہ واقع منگڑت لوگوں میں بیان کیے گئے یہاں تک بیان کیا گیا کہ ایک کافلہ تھا ایک کشتی میں دلہ وغیرہ تھے وہ گیارہ سال پہلے مار چکے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے انہیں زندہ کر دیا اس طرح کے ہزاروں منگڑت واقعات ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں جو جائل ملہوں نے عوامے بیان کیے ہیں اس پر یہ نوبت آگئی کہ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مرتی بنائے گی انہیں ایک نہیں کل دیکھنا خاجہ معدن چستی کی بھی بنائے جائے گی دوسرے بزروں کی بھی بنائے جائے گی اس کے ذمہ دار ایک وہ جہل ملہ ہے اور اس کے ذمہ دار وہ علماء بھی ہے جو نے توحید کو بیان کرنا بند کر دیا جو لوگوں میں توحید بیان نہیں کرتے ہیں قرآن میں جو سب سے بڑا مضمون ہے ایک سو چودہ صورتوں میں سے جو اسی صورتوں کا مضمون ہے توحید ہے سلسے قرآن جسے کا سورہ اخلاص اس میں توحید ہے پہلی صورت یعنی قرآن کریم کے سورہ فاتحہ جس میں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین کی آیت موجود ہے یہ عوام کو سمجھائی نہیں گی اس امت کو اس آیت کے بارے بتایا نہیں گیا اس کی وجہ سے یہ نوبت آئے گی ہے یاد رکھے قل قیامت کے دن اور علماء کی پکڑ ہوگی جنہوں نے توحید کو چھپایا جنہوں نے سوچا یہ ناراض ہوں گے اور ان جاہل لوگوں کی جنہوں نے اپنے پیسے گرم کرنے کے لئے اپنے گھر اور اپنے پیسے جمع کرنے کے لئے لوگوں کے مزاروں پر آنے کی اجازت دی سجدے کی اجازت دی وہاں جکنے کی اجازت دی شرک کرنے کی اجازت دی اور آج اس نوبت پر پہنچے کہ مورتیاں تک بنائی گئی ایک تو بزرگ کی بھی توحین کی گئی ہے اور توحید کی بھی توحین کی گئی ہے رب زلجلال کے ساتھ بغاوت کی گئی کہ اس امت پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ذرا سوچئے عوام کو بھی سوچنا ہے اور علماء کو بھی سوچنا ہے کیا وجہ ہے کہ اس امت کے لوگ بزرگوں کی مورتیاں بنانے شروع کر دی اور وہ جاہل لوگ جو آج تک کہتے تھے کہ غیر اللہ کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں ہیں یعنی بتوں کے بارے میں اتری ہیں اسے بزرگوں پر فٹنا کریں ارے بدبخت جاہلو تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے وہ قرآن کی تمام آیتیں انہی پر تھی یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کرو گے شیخ عبدالقادر جیل رحم اللہ سات سو سال پہلے انتقال کر گئے ان کے نام پر مورتی بنائے گی اسی طرح ید سواق یغوس یہ تمام مورتیاں جن کی بنائے گئی تھی وہ بھی پہلے دور کے بزرگ تھے اور لوگوں میں محترم تھے اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نام کی مورتیاں بنائے گی یہی آج پھر سے شروع ہو گیا ہے ان جہلوں کو ذرا سوچنا چاہیے آج ان کی اس کوتہی کی وجہ سے ان کی اس نادانی کی وجہ سے ان کی یہ بے دینی کی وجہ سے آج اس پر یہ امت پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی بزروں کی مورتیاں تک بنائی ہے ذرا سوچئے افسوس کا مقام ہے ہم سوچتے نہیں اس وجہ سے خدارہ خدارہ امت کے تمام علماء سے میری گزارش ہے توحید کو بیان کرے شرک اور توحید میں کیا فرق ہے اسے بیان کرے توحید کو مت چھپائیں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی سب سے بنیادی چیز توحید ہے میں اپنے کشمیر کی بات کرتا ہوں کشمیر میں تقریباً نینیانے پرسٹ اس وقت شرک عام ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہاں کے علماء کرام نے توحید بیان کرنا ہی چھوڑ دیا کنے چنے آپ کو کچھ علماء ملیں گے جو توحید بیان کرتے ہیں کہاں گئی توحید کہاں گئی اللہ کی وحدانیت کہاں گئی وہ شرک کی نفرت کہاں گئی وہ بیداد کی نفرت کیا وجہ ہے کہ آج اسے بیان نہیں کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے اس کی وجہ سے فتنہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پاک پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو لا الہ توحید پہلے بیان کیا اپنے ناراض ہوئے اپنے مخالف ہوئے اپنا خود کا سگا چاچا ابو لاحب وہ ناراض ہوا جس کی جواب میں اللہ نے اسے بدعا دی تبت یدہ ابی لاحب کہ اس شرک ہم نے نہیں پڑا کیا وجہ ہے نبی نے جس پیغام کو سب سے پہلے امت میں بیان کیا جس کی وجہ سے نبی کو گھر سے نکالا گیا نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ملی اس توحید کی وجہ سے پاک پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بانگنے پڑے اس توحید کی وجہ سے پاک پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ میں برچہ مارا گیا جس کی وجہ سے حمل گرا وہ بھی اس توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو شہید کیا گیا اس توحید کی وجہ سے تین سال تک محصور کیا گیا پاک پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پتے چبا رہے تھے اس توحید کی وجہ سے اور اس امت کا علماء کیا کہتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ مخالفت پر اتر جائیں گے لوگ مجھے بلانا چھوڑ دیں گے لوگ میرے عزت کرنا چھوڑ دیں گے افسوس سے تمہاری عقلوں پر افسوس سے تمہاری سوچوں پر ذرا سوچیں توحید کو بیان کریں توحید کو بالکل بھی نہ چھوڑیں امت میں اس توحید بیان کریں انہیں بتائیں انشاءاللہ امید ہے امت بھی اسے رک جائے گی قرآن پڑھے گی توحید پڑھے گی اور علماء بھی توحید کو بیان ضرور کریں گے انشاءاللہ